ایسے مدرسوں میں ایک ایک سال سے زیادہ سے پیمنٹ رکھا ہے ان مدرسوں کے اسٹاپوں کا بھوئی سے آپ بولے گی مدرسہ میں کو آباد کیا جارہا ہے لیکن ان کا تو ایک سال سے بھی زیادہ کا پیمنٹ رکھا گیا ہے لوکڈاؤن کے پیریڈ میں تین مہینے کے اندر اٹھارہ مسلمانوں کی موبلنچ ہوئی ہے دو مسلمانوں کی ہتھیا ہوئی ہے آداب میں گلام رضا خان آپ دیکھ رہے ہیں ہند کی لکھ نیوز بیہار ویدھان سوا چناؤ کے دن ندھیک آ گئے ہیں پہلے چرن کا نامنکن سماپت ہو گیا ہے دوسرے چرن کا نامنکن پرارم ہو چکا ہے دو دن بیچ چکے ہیں اسی بیچ میں All India Muslim Personal Law Board کے دوارہ پٹنا میں ایک پریس کانفرنس کیا جاتا ہے اس میں All India Muslim Personal Law Board کے میمبر مفتیجاج احمد کاسمی سریک ہوتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں نتیس کمار کا سکریہ آدھا کیا جاتا ہے بیہار ویدھان سوا چناؤ کے چند دن پہلے پریس کانفرنس کرنا اور نتیس کمار کا سکریہ آدھا کرنا کیا All India Muslim Personal Law Board نتیس کمار کا سمرتن کرتا ہے آئیے اسی پر ہم مولانا عزاز احمد قاسمی صاحب سے بات کریں گے سرم سواغت ہے ہند کی لکھ نیوز میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ All India Muslim Personal Law Board کی یہ پریس کانفرنس نہیں تھی یہ مختلف تنظیم مختلف سربراہان تھے تنظیموں کے اور میں دعلم دیوند All Boys Association کے چیرمین ہوں اور اپنی نیجی حیثیت سے یہاں پر شریک ہوا تھا آج کا جو تناظر ہے آج کے جو حالات ہیں جو خاص طور سے جو سیاسی حل چل چل رہی ہے تو اس میں دو پیغام دینا تھا ایک پیغام تو خاص طور سے کہ جو بیماریوں کے مہماری پھیلی ہوئی ہے تو اس میں ہم ایک احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور دوسرے ووٹ جو ہم کریں تو جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ڈر اور خوف کے نتیجے میں ووٹ کرتے تھے اس طرح سے نہ کریں بلکہ ہم دیکھیں آنکھ کھول کر کے ووٹ کریں اور ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے سیاسی کے مطلب ایجنڈے میں ہمارے لیے کس کے کیا ہے کون ہمارے حق کی بات کرتا ہے تو اس کو کریں میں کسی کے لیے بھی ووٹ کی اپیل کرنے نہیں آیا نہ اپیل کروں گا چاہے کوئی بھی پارٹی ہو البت یہ مجھے خوشی ہے کہ جو پانچ سالہ دور گزرا ہے نتیج سرکار کا وہ بہت اتمنان بخش رہا ہے اس میں کہیں پر بھی کسی طرح کے مسلمانوں کو کوئی ایسی پریشانی جیسے دیگر ریاستوں میں ہو رہی ہیں وہ پریشانی نہیں ہوئی ہے سر آپ نے کہا پچھلے پانچ سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی نتیج کمار کے رہتے پر میں پریشانی نہیں ہو گئی آپ کو جانکاری کے لئے میں بتا دوں پٹنا جلہ کے بغل میں سارن جلہ ہے پروسی جلہ ہے پیار کا یہ ایک جلہ ہے اس میں لوکڈاؤن کے پریڈ میں تین مہینے کے اندر اٹھارہ مسلمانوں کی موب لنچ ہوئی ہے دو مسلمانوں کی ہتھیا ہوئی ہے اٹھارہ مسلمانوں کی موب لنچ ہوئی ہے دو مسلمانوں کی ہتھیا ہوئی ہے اٹھارہ میں سے چودہ مسلمانوں کے گھر ہند کلک کی ٹیم گئی ہے جس کی یہاں ہتیا ہوئی ہے اس کے پریوار سے بھی مسرک میں دو مسلمانوں کی ہتیا ہوئی ان سے ہم نے ملاقات کی اور آپ اس پرستیتی میں پریس ریلیج کرتے ہیں اور اس میں صاف صاف دکھایا جا رہا ہے کہ نتیس کمار کا سکری آدھا کیا جا رہا ہے آپ نے کہا کہ بیہار میں کچھ ہوا ہی نہیں تو ایسے پرستیتی میں یہاں نہ مانا جائے کہ آپ خود سویہ میں ایک All India Muslim Personal Law Bait کے ممبر ہیں کہ آپ کے سنگٹھون اور آپ کے ٹرشٹ کے دوارہ نتیس کمار کا سمرسن کیا جا رہا ہے دیکھیں میں نے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا تھا کہ جو ترقیاتی کامیں مانیٹی کے حوالے سے ہوئی ہیں یقین ان وہ روز روشن کی طرح آیا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں تک یہ کرائم کے واقعات ہیں یہ سب کریمنل انسیڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر اس سلسلے پر ہم نے کوئی بات کی نہیں ہے کریمنل واقعات جو ہے وہ تو ہوتے رہتے ہیں ہر ریاست میں اور یہاں بھی ہوئی ہیں اور اس پر کنٹرول کرنا چاہیے جس طرح کہ آپ آکرے دے رہے ہیں یقین ان بہت افسوسناک آکرے ہیں اٹھارہ لینچنگ کا ایک بھی لینچنگ کی حصل آفضائی نہیں کی جا سکتی اور یہ مسلمانوں کے لئے تو بہت ہی اس کے اوپر جو یہ اس طرح کے حملے ہوتے ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لئے پوری ریاست کے لئے یہ بدنما داغ ہے تو یقین ان اس سلسلے میں تو وہ کہیں پر بھی زیرو ٹولنس ہونا چاہیے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ کہیں پر کسی کے اوپر لینچنگ ہو اربطہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی کام مسلمانوں کی شرکات مسلمانوں کی بہالیاں نوکری جیسے مثال کے طور پر ابھی دیکھئے جو یونیورسٹی سرویس کمیشن ہے اس نے سو اردو لیکچرر کی بہالی کے ابھی ایک انسی نکال لی ہے اب پورے ہندوستان کے تمام ریاستوں کو اکٹھا کر دیجئے پچھلے تین سال میں بھی چار سال میں بھی پانچ سال میں بھی سو اردو لیکچرر بہال نہیں کیا ہوں گے اور یہ ابھی جو ہے سو اردو لیکچرر بہالی کے لیے نکالا ہے تو یہ اردو لیکچرر کی بہالی اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے جس گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماسٹرز سب کی اردو ٹیچرز کی ایک لمبی لائن ہے مدرسہ بورڈ کے حالت بہتر ہوئی ہے پہلے سے اسادزہ کی تنخواہ وغیرہ تو اس تناظر میں آکڑ دیکھا جا رہا اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے بھی صرف اور صرف امن اور سکون کی بات کی جائے تحفظ کی بات کی جائے تو دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بہار بہتر ہے یہ تو لنچنگ وغیرہ کا جو اپنا آکڑا دیکھا ہے یقین ہے نفسوسناک ہے دیگر راستوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن جو ڈر اور خوف کے ماحول میں دیگر ریاستوں میں مسلمان رہ رہے ہیں نفسیاتی طور پر دباؤ محسوس کر رہے ہیں وہ چیز کم سے کم ہندوستان میں نہیں ہے ہمیں ایک آزادی کی فضا میں ایسا لگ رہا ہے کہ سانس لے رہے ہیں اتمنان کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ہم نے یہ صحیح معنوں میں گنگا جمنی تہزیب مجھے بہار کے اندر نظر آتی ہے سر دو طرح کے مدرسے ہوتے ہیں آپ نے مدرسےوں کا جکڑ کیا ایک پوری طرح گورنمنٹی مدرسہ ایک ہوتا ہے آدھی گورنمنٹ سرکار سے جو اس میں اسٹاپ ہوتے ہیں اس کا پیسہ سیلیری گورنمنٹ دیتی ہے لیکن وہ گورنمنٹی جوب نہیں ہے ایسے مدرسوں میں ایک ایک سال سے زیادہ سے پیمنٹ رکھا ہے ان مدرسوں کے اسٹاپوں کا بھوئی سے آپ بولے گی مدرسہ میں کوئی آباد کیا جارہا ہے لیکن ان کا تو ایک سال سے بھی زیادہ کا پیمنٹ رکھا گیا ہے دیکھیں بیچ میں ہوا ایسا ہے کہ جب تنخواہ رکی تھی تو اسکولوں کی بھی تنخواہ رکی تھی مدرسوں کی بھی تنخواہ رکی تھی لیٹ ہوا تھا کبھی ہوتا ہے سرکار کی مجبوری ہوتی ہے لیکن ہم اصل اس تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کا کمپریزن کرتا ہے پندرہ سال پہلے سے پندرہ سال پہلے کی حکومتوں کو بھی ہم نے دیکھا مدرسہ کے تعلق سے جو آپ نے کہا کہ نیم سرکاری ادارے جو تھے یا مدرسے تھے تو ان مدرسوں کی کیا حالت تھی ایک ٹیچر کی تنخواہ صرف ہزار روپے ہوا کرتی تھی بارہ سو روپے ہوا کرتی تھی اور وہ بھی سال سال بھر نہیں ملتی تھی تنخواہ آج کی تاریخ میں مدرسہ کے اسادزہ کی تنخواہ پچاس ہزار پہتالیس ہزار چیلیس ہزار یہاں تک سیونت پہ لاغو کرنے کی بات کہی گئی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے یہاں تک تاخیر کی بات ہے تو کبھی تاخیر سب کی تنخواہ میں ہوئی ہے اسکول والوں کی تنخواہ میں بھی ہوئی ہے تو مدرسہ بوٹ کی بھی تنخواہ میں ہوئی ہے ابھی ایک ریپورٹ آئے تھی کہ دیش کا جو سب سے بڑا اسکول سب سے امپورٹنٹ اسکول ہے سنٹرل اسکول جس کو کیندریہ ودیالے کہتے ہیں اس کے اسادزہ کی تنخواہ پانچ مہینے سے نہیں ملی ہے تو کبھی سرکار کی مجبوری ہوتی ہے اس کو ہم اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کسی مدرسہ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا ہے یا جانب دارانہ رویہ اختیار کیا گیا ہو اس تناظر میں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے آپ کے پرسنل سنگٹھن سے ہٹ کے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ سے بات کر رہا ہوں آپ اس کے صدق سے ہیں اس حصہ سے بات کر رہا ہوں کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ بیہار ویدھان سبا چناؤں میں نیتیز کمار کیسے مرسن کرے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کا یہ دائرہ کار ہے ہی نہیں وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں رہا اور نہ کبھی کسی بھی طور کی سیاسی اس کی سرگرمی آپ نے دیکھی ہوگی اس کا کام ہے صرف جو پرسنل لاؤ کی حفاظت جو مسلمانوں کے پرسنل لاؤز ہیں آئلی مسائل ہیں اس پر اگر اٹیک ہوتا ہو یا کہیں پر قانونی ارچنیں آتی ہوں تو اس کو دور کرنا اور اس کی لڑائی لڑنا یہ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کا دائرہ ہے اس دائرے سے وہ نکل کے کام نہیں کرتا اس لئے اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر کوئی اپیل جاری کی جائے گی یا کوئی بیان ہوگا یا اس کے کوئی ذمہ دار آگے آئیں گے اور مسلمانوں سے اپیل کریں گے ایسا آج تک کی تاریخ میں کبھی کوئی روایت مسلم پرسنل لاؤز کی نہیں رہی ہے اور نہ آئندہ کبھی رہے گی سی اے اینار سی پیف کا کیا خیال ہے ظاہر ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان خاص طور سے ملک کے مسلمان جو کہتے ہیں وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سی اے کا جو قانون ہے وہ انتہائی جانب دارانہ اور تعصب پر مبنی ہے اور ہمارا دیش کا جو سیکولر مجاز ہے اس کے وہ خلاف ہے اس لئے کہ ہمارے دیش میں کسی مذہب کی بنیاد پر کوئی بھی قانون نہیں بنا جا سکتا اور یہ جو سی اے ہے وہ خالص مذہب کی بنیاد پر ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے لوگ اگر آتے ہیں تو ویلکم کیا جائے گا اس کا سب مطلب ہے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ قانون کیسے بنا سکتے ایک سیکولر دیش کے اندر میں اس لئے سی اے کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہی درست نہیں ہے اور ہمارے ملک کے مزاج کے بھی وہ خلاف ہے مطلب آپ سی اے کے میٹر پر انڈی اے کا ویروت کرتے ہیں ایک اور سوال آپ نے پریس کانفرنس میں حضرت نے عورتوں کا ذکر کیا خواتینیوں کا ذکر کیا ترپل طلاق بھی لیا اس پر آپ کی کیا رہا ہے ترپل طلاق بل بھی کہیں نہ کہیں مداخلت رہی ہے مسلمانوں کے آئلی مسائل میں اور اس کی ہم جو بھی قانون بنا ہے اس قانون کی ہم لوگ مخالفت جب تک وہ اس کے بل کی شکل میں تھا ہم لوگ مخالفت کرتے رہے لیکن جب اس کے باوجود بھی اس کو ایکٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں کافی امنمنٹ کر دیا جائے اس کے لئے ہم نے خود جو ہے جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی ان کے سربراہوں سے میٹنگ کی لو منشٹر سے ہم نے خود میٹنگ کی کہ اس میں یہ چینجنگ کی جائے تو کچھ چینجنگ ہوئی بھی اور کچھ ان لوگوں نے نہیں کی اور اس کے بعد اس کو ایکٹ کی شکل دے دی جو بہرکہ مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے مسلمانوں کے آئلی مسائل میں پرسنر لو میں یہ مداخلت ہے اور اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی ہندگری سے بات کرنے کے لئے بہت بہت سکریہ تینکیو جزا کر اللہ شکریہ